میں پاکستانیوں کو بھی خوشخبری دوں کہ ہمارے پاس دل کے مریض ناظرین شوگر کے مریض برین ہامرچ کے مریض دیگر آرزے میں مبتلا لوگ بزرگ افراج جنہیں کوئی تکلیف ہو یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہ ہمارے لیے اس لیے خوشخبری ہے کیونکہ اب جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہی ہوں نا اس کے بعد اس کے بعد شاید آپ کو شرم سے خوش ہونا چاہیے دکھائیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ جانیں ہم سب لوگ جانتے ہیں جو جیسا بھوئے گا وہ ویسا ہی کاٹے گا دوستو یہ محاورہ پاکستان پر بلکل ٹھیک بیٹھتا ہے پاکستان ایک ایسا دیس ہے جس نے دنیا میں کیول دھارمک انواد اور جہاد کی جہر کو دنیا کے کونے کونے میں فیلایا ہے اور آج پاکستان اسی جہاد اور اسی دھارمک انواد سے گرست ہو کر کورونا مہاماری میں ایک طرح سے پنگو ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے علماؤں نے جہادی کٹر بنتیوں نے پاکستانی سرکار کو رمضان کے مہینے میں مسجدیں کھولنے کے لیے مضبور کر دیا اور اس دوران رمضان کے مہینوں میں پاکستان کے مسجدوں میں بھیڑ کھٹی ہونے لگی ہے رمضان مبارک میں لکڈاؤن سے مطالق علماء کے درمیان ایک سپرسی جنگ چھڑی بھی دکھائی دی رہی ہے کل بھی ہم نے اس پروگرام میں اس کی حوالے سے بات کی تھی علماء کے جانے سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مطالبہ کرتے ہیں کہ لکڈاؤن کو مسجدوں پر جو لکڈاؤن ہے اس کو فیل فار جو ہے وہ ختم کیا جائے جہاں ایک اور بھارت پورے دنیا میں کورونا وائرس سے لڑنے میں ایک نظیر کے روپ میں پیس آیا ہے تو وہیں دوسری اور پاکستان جہاد اور کٹرپند کا نمونہ بنتا دکھ رہا ہے پاکستان نے پوری دنیا اور بھارت میں ہمیشہ جہاد اور کٹرپند کو ہی بڑھاوا دیا ہے تو آج وہی جہاد اور کٹرپند پاکستان پر بھاری پڑ رہا ہے رمضان کے کچھ دن بیتے ہیں اور پاکستان کے پنجاب پرامت میں کوویڈ نائنٹین سے افیکٹیڈ لوگوں کی سنکھیا اچانک بڑھنے لگی ہے اور ان سب کا کارن ہے مجیدوں میں بڑھنے والی بھی پاکستانی میڈیا بھی اس سے تل ملا گئی ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ ان کا اصلی چہرہ ہے دھارمی گنمات فیلانے کا اس کا سپورٹ کرے یا اس کا بیروت کرے مکتے صرف ایسے اینکر سوال پوچھنے کے لیے ہوتا جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا آپ بار بار مجھ سے سوال پوچھیں میں پوچھ رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم تو عمل کر رہے ہیں ہدایات سرکاری سطح پر دی گئی ہم نے عمل کر لیا پھر اس وقت جو ہم نے مساجد کھول کر کے جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں ریاست نے اجازت دیئے ہمیں صدر مملکت نے اجازت دیئے ہم کوئی ریاست کے اگیسٹ نہیں جا رہے ہمیں باقاعدہ حکومت کے اندر طبی ماہرین نے کہا اتنا اتنا فاصلہ ہونا چاہیے ہم نے مان لیا وہ لوگ اتنی احتیاطی تدابیر کیوں کر رہے ہیں تو ریاست ہمیں کہے گی ہم نے کیا ہے ہم نے کر کے دو ہفتے دکھایا ہے ہم نے مسجد کے اندر جمعہ ختم کیے ہم نے پانچ افراد پر عمل کیا اب ہمیں ریاست نہیں اجازت دیئے نا ہمیں کیوں کوتاہی کا مرتقب قرار دیا جا رہا ہے جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے تو دیکھیں پھر وہاں کے حالات بھی لے کر کے آئیے وہ صرف اور صرف مساجد کو بند نہیں کر رہے وہ شاپنگ سینٹر سڑکے کرفیو کر رہے مکمل لاکڈاؤن جوز بھی نہیں کرفیو آپ بھی کرفیو کریں کون آئے گا مسجد میں نمات پڑھنے کے لیے بات یہ ہے کہ دس چیزیں کھلی بھی ہو ایک چیز کے اوپر سارا میڈیا سور لگا ہے تو دیکھا آپ نے پاکستانی میڈیا کس طرح سے پھش چکی ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ ان دھارمی گنمادی نیتاؤں کا ساتھ دے یا ان کا بھروت کرے پاکستانی میڈیا پوری طرح سے پھش چکی ہے یہی پاکستان کی حقیقت ہے کہ وہاں پر دھارمی گنمات کے علاوہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے رمضان مسجدوں کی وہ رونک جو ہر سال تیرے اس ماہ مبارک میں ہوا کرتی تھی آج کرونا جیسی غیبی وبا نے چھین لی ہے رحمت اللہ علمین کے رب یقیناً قطاکار ہم ہی ہیں مگر تو تو کریم ہے تو تو غفور الرحیم ہے تجھے تیرے محبوب کا واسطہ اس بیماری اس وبا کو ہم سے دور کر دے یا اللہ یا رب زلجلال اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری بارگاہ اقدس میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہے میرے مالک ہمیں ماف کر دے اور اس رمضان کو کرونا سے پاکی کا ذریعہ بنا دے اور اپنے ابتدائیہ کے آغاز میں میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں ناظرین کہ اگر زندگی کو رمضان جیسا بنا لیا جائے تو یقینا ہماری موت عید جیسی ہوگی پچیس اپریل کا دن ناظرین گزر چکا ہے امران خان صاحب نے دی تھی یہ تاریخ کرونا نہ ہوا ناظرین یہ شیطان کی آتھ ہو گیا کرونا جس وقت پاکستان میں آیا تو کہا جا رہا تھا کہ کرونا بچوں کو زیادہ متاثر نہیں کرتا مگر اب جو نمبر صرف ایک صوبے سے آئے ہیں وہ انتہائی حیران کون انتہائی پریشان کون ہے کہ سندھ میں دس سال سے کم عمر ایک سو بیاسی بچے کرونا کا شکار ہو چکے ہیں ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وحاب صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ساٹھ سال عمر کے نو سو افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں یعنی سندھ کے پچیس فیصد کیسز بزرگو اور بچوں پر مشتمل افراد ہیں سندھ میں جاباک افراد کی تعداد اکیاسی ہو گئی ہے چار ہزار دو سو سے زائد افراد متاثر ہیں متاثرین کے معاملے میں پنجاب سر فیرست ہے پانچ ہزار سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں مگر پنجاب میں بھی امواد کی تعداد سندھ کے برابر اکیاسی ہے ملک بھر میں امواد کی تعداد دو سو بھاتر ہو گئی ہے مجموعی کیسز بھی تیرہ ہزار ایک سو چھے ہو گئے ہیں یہاں آپ کو ایک پہلے ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم مختلف نیوز بولٹنز میں دیکھ رہے ہیں یہ خوشخبری دی جا رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جہاں سے اس تمام وبا کا آغاز ہوا تھا اور وہاں پر اب ایک بھی کیس آسپٹل میں ایڈرک نہیں ہے لوگ نہیں موجود ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستانیوں کو بھی خوشخبری دوں کہ ہمارے پاس دل کے مریض ناظرین شوگر کے مریض برین ہامرچ کے مریض دیگر آرزے میں مبتلا لوگ بزرگ افراج جنہیں کوئی تکلیف ہو یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہ ہمارے لیے اس لیے خوشخبری ہے کیونکہ اب جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہی ہوں اس کے بعد شاید آپ کو شرم سے خوش ہونا چاہیے دکھائیے یہاں پہ دیڈ بوڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور میں بہت پریشان ہوں یہاں پہ کسی اور چیز کے لیے آئے تھا اور انہوں نے مجھے کرونا کی چکروں میں ڈال دی ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ دیڈ بوڈیاں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں آپ خود اپنی آنکھوں سے برائے مہربانی مجھے یہاں سے نکلوائیں آپ کی مہربانی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ دیڈ بوڈیاں پڑی ہوئی ہیں کوئی سٹاپ نہیں ہے کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آرہا ہے آپے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوئے کوئی نہیں آرہا ہے دیکھ لیں آپ یہاں تو کوئی سٹاپ نہیں ہے یہاں پہ سارے بچارے مریض جو ہے پریشان ہوئے ہیں مدد کریں مدد کریں مدد کریں مدد کریں مدد کریں مارے جو رہے ہمیں کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمیں ریپورٹ بزاتے ہیں کچھ کرتے ہیں بس پڑیٹا کر رکھا ہے یہ ہے بہت ہے کوئی سٹاپ نہیں ہے آپ پہ یہ دیکھیں پوری ڈیٹ بوڈی پڑی ہوئی ہے پہ کوئی بھی ڈیٹ بوڈی پڑی ہوئی ہے کوئی سٹاپ نہیں ہے یہ ناظرین جو ویڈیو آپ کو اس وقت دکھائی دے رہی ہے یہ رات کے غالباً ڈیڑھ یا دو بجے کا وقت تھا کہ جب مجھے ووٹس ایپ پر محصول ہوئی تھی اور اس وقت میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تھا اس وقت سے مجھے یہ ویڈیو کا سوچ سوچ کر چکر آ رہے تھے اور ایک بار پھر اب جب میں نے آپ کو دکھائی ہے تب اگین میری کیفیت اس طرح بھی کیفیت ہے یہ ہی کیا ہے یہ ہوتا ہے آئیسولیشن وارڈ اس طرح سے کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں جو اس ویڈیو کے اندر دکھائے گئے ہیں وہ تمام لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی اور آرزے میں مبتلا تھے ہوسپٹل آئے تھے اپنا چیک اپ کروانے آئے تھے کہ ہمیں کرونا وارڈ میں رکھ دیا گیا وہیں پر ہی ڈیڈ باڈیز بھی موجود ہیں لوگوں کو مردوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے کوئی لاشے اٹھانے کے لیے اسپتال میں موجود نہیں ہے نہ لاشے اٹھانے کے لیے موجود ہے نہ جو مریض وہاں پر موجود ہیں ان کو اٹینٹ کرنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے وہاں پر کوئی موجود ہے امران خان صاحب مراد علی شاہ صاحب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچی ہے تو خدارہ آپ کے سینوں میں بھی دل ہے خدارہ ایکشن لیجے یہ اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے مسلسل ہم دیکھتے ہیں کئی اوپی ڈیز بن ہے کئی چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے اٹھائے کوئی باپ ترسرا ہوتا ہے تڑپرا ہوتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے اسے ہسپٹل جانے کی اجازت دے دو کہیں ہمیں تبیب نہیں مل رہے ہیں کہیں ہمیں یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ ہسپٹل تو پہنچ گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ دیگر بیماریاں بھی ہیں لوگوں کو علاج مالجے کی ضرورت ہے بار بار میں یہ بات کر رہی ہوں خدارہ اس پر توجہ دیجئے ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اس کرونا کے حوالے سے اس کے مالک معروف سنتکار ہے مہتاب چاولہ جو کرونا کی وجہ سے انتخال کر گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلد کرے کرونا کے خلاف لڑنے والے بھی تیزی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں تو دیکھا دوستو آپ نے پاکستان کے حالات کس قدر بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پاکستان میں پھر بھی یہ دھار میں گنواد اور یہ جہاد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس کے باوزود بھی پاکستانی آرمی پاکستانی میڈیا مل کر بھارت کے خلاف پروپیگنڈا چلانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑتے وہ ابھی بھی اس کورونا کی مہاماری میں بھی بھارت کے خلاف کس میری جہر اگلتے رہتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا پھر جسے لائک کیجئے سیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ہمارے چینل ای 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 سی ای ڈو جیڈ کو اور کمنٹ کیجئے پاکستان کے بارے میں